بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کروا جاؤں چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف فیر لیا اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ فیر لیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مختلف اطراف میں رخ گیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے چار مرتبہ کیوں رخ فیرہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چار مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ گیا ہے اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجبر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا چنانچہ وہ چلی گئی جب بچے کی پیداش ہوئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئے اور پھر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجبر حد جاری کیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاو چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی دو سال دودھ پلانے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے اب کی پار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا اب اس پر حد جاری کی گئی غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا پھر دو سال دودھ پلانے کے بھی گزرے مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی اللہ تعالی نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں چنانچہ اس کو سنگ سار کر دیا گیا سنگ سار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عجر و ثواب کو شہر والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے تو شہر کے سب گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے